بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا کی فضیلت کے بارے میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور قرآنی آیات کی روشنی میں بات ہو رہی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی عمر کو بڑھانے میں اور تقدیر کو بدلنے میں دو چیزوں کا کردار ہوتا ہے ایک چیز تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقدیر کے فیصلے کو کوئی چیز رد نہیں کرتی مگر دعا دعا کے علاوہ دعا تقدیر کے فیصلوں کو بدل دیتی ہے اب تقدیر کے اندر رد کرنے کا فیصلہ یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ تقدیر کے اندر ایک چیز تیہ ہے کہ یہ ہونا ہے لیکن یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ دعا کرے گا دعا مانگے گا تو اس کا یہ کام نہیں ہوگا یا اس سے اس کے اوپر یہ پریشاندی نہیں آئے گی اگر یہ دعا نہیں مانگے گا تو پھر اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے گا اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ نیکی کے سوا کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ عمر کو بڑھا نہیں سکتی نیکی کے سوا کوئی بھی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی کے ہاں دعا سے زیادہ کسی چیز کی وقعت نہیں ہے اللہ تعالی کے ہاں دعا سے زیادہ کسی بھی چیز کی وقعت نہیں ہے ظاہری سی بات ہے عبادت کرنی ہے اللہ کے لیے کرنی ہے ٹھیک ہے نا اللہ کے لیے کرنی ہے اور قرآن پڑنا ہے اللہ کے لیے پڑنا ہے ذکر کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے لیکن دعا مانگنا یہ اللہ سے مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے اور اللہ سے اللہ کو اپنے سے مانگنا لوگوں کی یہ عداء اللہ کو بہت پسند آتی ہے اور ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالی کے سوا اللہ تعالی سے کوئی سوال نہیں کرتا جو شخص اللہ تعالی سے کوئی سوال نہیں کرتا اللہ تعالی اس شخص سے نراز ہوتے ہیں جو اللہ تعالی سے سوال نہیں کرتا اسی حدیث کے بعض جگہ ارشاد فرمایا وَمَلْ لَمْ يَدْعُ اللَّهَ غَظِبَ عَلَيْهِ جو اللہ تعالی سے دعا نہیں مانگتا اللہ تعالی اس سے نراز ہو جاتے ہیں جو اللہ تعالی سے دعا نہیں مانگتا اللہ تعالی اس سے نراز ہو جاتے ہیں اور دونوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ جو اللہ تعالی سے دعا نہیں مانگے گا اللہ تعالی اس سے نراز ہو جاتا ہے اب ہم ذرا خود دیکھ لیں کہ ہم عبادت تو کرتے ہیں لیکن دعا نہیں مانگتے ہیں تو یہ ہم کوئی اللہ کو رازی کرنے والا کام نہیں کر رہے بلکہ اللہ کو نراز کرنے والا کام کر رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے